دین کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے زلفی بخاری نے کہا کہ یہ ساری سازش رانہ سناؤلہ کر رہے ہیں مزید کہا کہ رانہ سناؤلہ پر قتل کے اٹھارہ مقدمات درج ہیں زلفی بخاری یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کچہریوں کے گیٹ بند نہیں کیے آج گیٹ بند ہیں حلیم عادل شیخ نے کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت جہاں جائے گی عوامی رد عمل ہوگا مزید کہا کہ ان چھوٹے مقدمات کے خلاف عوام کو باہر نکلنا ہوگا مزید یہ کہا کہ شیخ راشد شفیق سے یک جہتی کے لیے یہاں آئے ہیں حلیم عادل شیخ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کی ہر سازش کا بھرپور مقابلہ کریں گے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں قانون نہیں ہے اور کوئی کنجائش نہیں ہے اس چیز کی یہ ایک امپورٹڈ حکومت کی سازش ہے اور یہ جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں جو ایک دہشت گرد ہیں اور میں بڑے آپ لوگوں کو طریقے سے سمجھا رہا ہوں کہ اس پہ اٹھارہ ایف آئی آز ہوئی ہیں قتل کی ان سے فرقہ واریت سے لے کے ان کی اپنی ذاتی دشمنی تک اٹھارہ اٹھارہ ان کے قتل ہیں یہ ایک دہشت گرد ہے اور یہ اس دہشت گردی کو پھلانا چاہ رہا ہے کس طریقے سے مسلمان کو مسلمان لڑانے کے لیے جیسے کہ یار بھائی نے آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب سے عاشق رسول مجھے پتا ہے سترہ سالوں میں تین تین حکومتیں پی 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 اور نون نے کیے کیا کیا ہے انہیں اسلامفوبیا کے لیے حقیقت یہ ہے یہ جو غلام ہیں یہ جو ڈالروں کے پجاری ہیں ان کے برے دن شروع ہو چکے ہیں میں پنجاب پولیس کو بھی کہتا ہوں ہفتوں کی بات ہے مہینوں کی نہیں ہے ٹھیک رہے قبلہ درست رکھے اور یہ قاتل یہ قاتل جو وزیر داخلہ ہے جس کو اپنا چودری شیر علی کہہ چکا ہے یہ قاتل ہے جو کہ مشرق ہے جو کہہ چکا ہے کہ حد سے زیادہ ضروری نواز شریف کہانا ہے میں کہنا چاہتا ہوں ایک شرمناک حرکت کی ہے ایک محافظ ناموس رسالت ایک عمران خان جس نے اسلامفوبیا پہ دنیا جہان میں بات کی آپ کو اندر جانے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی یہ جو اتنے میڈیا کے محافظ بنتے ہیں اور میڈیا کے بیکرز بنتے ہیں کہ میڈیا کو ہم نے آزاد کیا مجھے بتائیں اندر کون اجازت نہیں دیتا صرف وہ بندہ آپ لوگوں کو کسی چیز کی رکاوٹ تھی پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران صرف اور صرف یہ آپ کے اوپر پابندی اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہ لوگ بدماش ہیں یہ لوگ فیشسٹ ہیں یہ لوگ مذہب باکارٹ گھرنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں کہ عوام کو پتہ لگے